السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جنت کا سب سے عالی درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اور یہ عالی درجہ کیا ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم معذن کو آذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے یعنی جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ چکے تو تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہو اسی طرح جب وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ چکے تو تم بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہو اسی طرح جب وہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہے تو تم بھی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہو لیکن جب وہ حیعya على الصلاة کہے یا حیعya على الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوة الا باللہ کہو اور پھر جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم بھی ویسے ہی کہو اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی ویسے ہی کہو اور اس کے بعد پھر جو مجھ پر درود و سلام بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس رحمت نازل کرے گا پھر تم میرے لیے وسیلہ طلب کرو کیونکہ وہ جنت میں ایسا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں اور جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی صحیح مسلم میں کتاب و صلات میں یہ روایت آتی ہے اور اسی طرح صحیحین میں یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحہ میں حصہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آزان سن کر یہ دعا کرے کہ اللہم ربہ ذہی الدعوة تامہ اے اللہ اس مکمل پکار والصلاة القائمہ اور قائم شدہ نماز کہ رب آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِلَّذِي وَعْتَّهِ اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما یا پہنچا دے جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے یہ صحیح بخاری میں کتاب الآذان میں اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاة میں یہ دعا آتی ہے تو حضور نے فرمایا جو شخص آذان سن کر یہ دعا کہے تو اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی اس لئے لازم ہے کہ جب آذان دی جائے تو آذان کے کلمات ہم دھورائیں اسی طرح جیسا میں نے آپ سے روایت کیا آپ کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد درودچ پاک پڑے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ دعا کرے تو ایسا شخص قیامت کے دن حضور کی شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی اسی طرح مسند امام احمد میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ اللہ کے یہاں ایک درجہ ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے لہٰذا تم میرے لئے وسیلے کی دعا کرو یعنی یہ سب سے بڑا درجہ ہے اسی طرح ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان میرے اہل وعیال میری آل و اولاد سے زیادہ محبوب ہیں اور کبھی کبھی میں گھر پر ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے اور جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا مگر جب میں اپنی اور آپ کی اس حیات سے پردہ فرمانے کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے اونچے اونچے درجات پر پہنچا دیے جائیں گے اور میں جب جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو دیکھ نہ سکوں گا کیونکہ آپ تو اعلیٰ درجات میں ہوں گے انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور میں ایک عام امتی ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو نہ دیکھ سکوں گا اور جب یہ خیال آتا ہے مجھے تو میں بہت بے چین ہو جاتا ہوں اور تڑپ کے یہاں آ جاتا ہوں کہ آپ کا دیدار ہو جائے جب تک جان میں جان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کی بات کا اس وقت کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورة النساء کی آیہ نمبر 69 نائن لے کر نازل ہوئے تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَائِكَ مَعَالَّذِينَا یہ وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جِن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی کون مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یعنی کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقَا اور یہ بہترین رفیق ہیں حافظ ابو عبداللہ مقدسی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق اس حدیث کی سند میں کوئی لچک نہیں ہے یعنی کہ بہت عالی درجے کی اس کی سند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجے کو وسیلے سے اس لیے بھی موصوم کیا گیا ہے کیونکہ وہ تمام درجات کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب والا جگہ ہے اور وسیلہ جو ہے اگر گرمیٹیکلی دیکھا جائے تو فعلیہ کے وزن پر ہے اور وہ وصلہ بمانی قرب سے بھی باخوز ہے جیسے کہ شعراء عرب نے بھی اسے استعمال کیا ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں سورة الاسراء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے جن کو یہ کفار پکارتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ طلب کرتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ کون قربت رکھنے والا ہے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق خدا میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کی معارفت رکھنے والے سب سے زیادہ رب تعالی سے تقوی رکھنے والے سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والے اس لئے مقام بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قربت والا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس مقام کے حاصل ہونے کی اللہ سے دعا کریں تاکہ ان کو اس دعا کے ذریعے اللہ کا قرب میسر ہو ویسے بات تو یہ ہے کہ قرب تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا ہی ملے گا امتی کی حیثیت سے ہم حضور کے لئے یہ دعا کر کے اپنے لئے یہ خیر کر رہے ہیں کہ حضور کی شفعات کا خود کو مستحق کر رہے ہیں ان لوگوں کے زمرے میں اپنا نام لکھا رہے ہیں جنہوں نے حضور کے لئے دعا فرمائی اور جو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرے اور حضور کے لئے دعا کرے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے کو ضرور نوازے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں میں ہی رکھے جو ایمان والے ہیں اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے پیدا فرمائے آمین اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور عاجز گناہگار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا وہ تمام لوگ جنہوں نے دعاوں کی درخواست کی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی دعاوں کو قبول فرمائے جس کے جو پیارے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو صبر نہیں کر پا رہے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پہ عجر عظیم عطا فرمائے یاد رکھو کہ صبر تو کرنا ہی ہے اب چاہے شکوے کر کے اسے ضائع کرو یا پھر صحیح معنی میں صبر کرو دل میں غم ہے آنکھ نم ہے پر شکوہ نہیں ہے بس یہی تو کمال ہے اللہ آسانیہ بیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد